ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ان بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو گریجویشن کے بعد ماسترز پرسیو کرنا چاہتے ہیں اب ماسترز سے میرا مطلب ہے چاہے وہ بی ایڈ ہو چاہے وہ الیل بی ہو چاہے وہ ایم بی اے ہو ایم سی اے ہو ایم اے ہو ایم کوم ہو چاہے وہ بیسلر ان لائبیاری ان انفرمیٹیو سائنس ہو یعنی کہ گریجویشن کے بعد اب اپنی سٹیڈی کو فردر کنٹینیو رکھنا چاہتے ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو تھمیل میں دیکھ کر تھوڑا یہ لگے کہ کلک کلک بیٹھ کر آئے میں نے بٹ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ان بچوں کے لیے یوسفل رہے گی جو بچے ماسترز پرسیو کرنا چاہتے ہیں گریجویشن کے بعد اور سپیشلی یہ بچے جو میرا مین موٹیو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو ابھی فیفت سیمیسٹر کا پیپر جس نے دیا ہے پلس ایسے بچے جنہوں نے سیکنڈ یئر کا اینول موڈ کا آسائنمنٹ دیا تھا لاسٹ جولائی میں ابھی ان بچوں کے لیے ہے بیکوز وہ نیکسٹ یئر اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ماسترز پرسیو کریں گے دیکھئے سب سے پہلی چیز دوستو دیش کے اندر ہماری کنٹری کے اندر اگنو کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو ایڈمیشن فارم جو اس کا فل ہوتا ہے اس میں ایسا بالکل بھی منڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کا ریزلٹ ڈکلیئر ہونا چاہیے آپ فائنل یئر میں ہو تو اپلائی کر سکتی ہو یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے بیکوز ہر سال جتنا میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے دوڑائی سال کا گریجویشن کا آ جاتا ہے اب آپ ایس اول کے سٹوڈنٹ ہو آپ کو کافی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایس اول کا جو ریزلٹ ہے وہ ہر سال ڈیلے ہوتا ہے تو بچے ریزلٹ کا ویڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر سوچتے ہیں سر میرا ریزلٹ آ گیا مجھے فلا یونیورسٹی سے مجھے ڈی ایو سے یا بی ایچ ایو سے یا کہیں سے بھی ایم اے کرنی ہے تو اس کے فارم کب نگلیں گے تو بچوں کے بیچ میں اویرنیس نہیں ہوتی اس چیز کی تو وہی جو اویرنیس ہے وہی میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں دیکھئے سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ میں آپ لوگ بیٹھا لیجئے آپ لوگوں کے فائنل سمسٹر کے جو پیپر ہیں وہ مائی میں ہوں گے ٹھیک ہے میں نے تین چار دن پہلے ویڈیو بنائیتی وہ آپ نے دیکھی ہوگی تو اللہ بک شاید گیارہ مائی سے آپ لوگوں کے سکس سمسٹر کے پیپر ہوں گے جو کی مائی کے لاسٹ ویک سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ گریجویشن کے بعد ماسٹرز پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پلیز یہ چیز اپنے مائنڈ میں نہ سوچیں کہ میرا ابھی اگزام تو ہوئے نہیں ہے فائنل سمسٹر کے میرا ریزلٹ تو آیا نہیں ہے تو میں فارم کیسے فیل کروں تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے خاص کر ڈی او سے کرنا چاہتے ہو تو اس کے جو فارم ہیں وہ مائی کے آسپاس جون کے آسپاس نکل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ابھی سے اویر رہنا پڑے گا کہ جس بھی یونیورسٹی سے مجھے ماسٹرز کرنی ہے اس کے فارم کا ٹائمنگ کیا ہے کب اس کے فارم کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ رہتی ہے تو ہوا لاسٹ یئر یعنی کہ اس یئر کی بات کروں تو ماسٹرز کے فارم اینڈ آف جولائی میں نکلے تھے جو کی ڈیلے ہے میرے حساب سے ہر سال مائی جون میں فارم نکل جاتے ہیں لیکن لاسٹ یئر کوویڈ والے یئر سے لکھے اور اس یئر میں یعنی کہ پچھلے دو سال میں جو فارم نکلے ہیں ماسٹرز کے وہ لیٹ نکلے ہیں ٹھیک ہے تو اگلے سال کا کچھ نہیں پتا لیٹ نکلیں گے یا ٹائم بھی نکل جائیں گے اگر اگلے سال آپ کے فائنل ایر کے اگزام ٹائم پر ہو جاتے ہیں اس سال بھی پوسپونڈ ہوئے تھے فائنل ایر کے اگزام پسلے سال بھی پوسپونڈ ہوئے تھے ٹیک ہے اب پسلے سال تو کافی زیادہ پوسپونڈ ہوئے تھے تو وہ ایک ریزن تھا کہ ماسٹرز کے فارم بھی ڈیلے ہوئے اور کچھ اپنا ایڈمیشن کمیٹی جو ہوتی ہے ڈیو کی وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ ماسٹرز کے فارم ڈیلے کیوں کرتی ہے تو کلی ملا کر بات یہ ہے ایک تو اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لیجئے کہ گریجویشن کے ریزرٹ آنے سے پہلے ایون فائنل سمیسٹر کے اگزام آنے سے پہلے اگر کوئی یونیورسٹی صرف ڈیو کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ باقی یونیورسٹی اس کی بھی بات ہو رہی ہے چاہے وہ بنارس ہندو وشوید دے لے ہو چاہے وہ علیگرد مسلم وشوید دے لے ہو چاہے وہ جامیہ ملے اسلامیہ وشوید دے لے ہو چاہے وہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو چاہے وہ دلی میں آئی پی یونیورسٹی ہو اس میں کچھ ماسٹرز کورس ہوتے ہیں چاہے دلی کے امبیٹکر یونیورسٹی ہو یو پی میں کوئی بھی یونیورسٹی ہو اللہ بھی کرنی ہے آپ کو لکھنو یونیورسٹی سے یا کوئی بھی یونیورسٹی سے علاباد یونیورسٹی سے جا فرد دلی میں جواہر لال نہروو بشویدیا لیا ہے دلی بشویدیا لیا ہے تو ان سبھی یونیورسٹی کے جو فارم ہیں ان کو فل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ریزلڈ آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے یہ چیز اپنے مائنڈ میں ایک تو بٹھا لیجئے اور موسلی جو یونیورسٹیز ہیں ڈی یو کے علاوہ اگر ہم اور یونیورسٹیز کی بات کریں تو اگر ان کے فارم ٹائم بھی نکل جاتے ہیں تو آپ کے اگزام کنڈکٹ ہونے سے پہلے ہی ان کے فارم نکل جائیں گے اور آپ چاہتے ہو اب بی ایش ایو میں جانا بی ایش ایو کے فارم اگر میں باق کروں دوہزار انیس میں رائٹ انیس میں فروری کے سیکنڈ ویک میں ان لوگوں نے ماسٹرز کے فارم نکال دیا تھے ایم یو نے بھی نکال دیا تھے اور یہ جامعہ یونیورسٹی جو یہ بھی مارچ کے اندر اپنے فارم نکال دیتی ہے اگر ڈیلے نہیں ہوتے تو تو کلی ملا کر میرا اس ویڈیو کا موٹیو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کورس کرنا ہے آپ کو ایم بی اے کرنا ہے اچھا یار ایم بی اے کرنے کے لئے تو ہاپفلی آپ نے اس بار کیٹ کا اگزام دیا ہوگا کیونکہ موسٹی یونیورسٹی جو ہیں سینڈرل یونیورسٹی وہ کیٹ اگزام کے تھو ہی ایم بی اے میں ایڈمیشن لیتی ہیں ادھروایس آپ ٹرائیویٹ یونیورسٹی چلے جاؤ جیسے کہ ایمی ٹی یونیورسٹی ہو گئی یا پھر کوئی اور یونیورسٹی ہو گئی گازیاباد کے اندر ایک یونیورسٹی ہے ای تنگ پرائیویٹ یونیورسٹی یا پھر شاردہ یونیورسٹی ہو گئی یا پھر آپ لوگ کرنا ہے آپ کو پرائیویٹ یونیورسٹی سے فر ایجامپل دلی میں آپ کا چھوڑا نویڈا سائیڈ ایشین لوگ کالیج ہو گیا جو ٹاپ کے کالیج ہے پرائیویٹ میں وہ میں آپ ان کا نام دے رہا ہوں ایمیڈی یونیورسٹی ایون ہو گیا یہاں سے اگر آپ کو اللب کرنا ہے تو یہاں سے تو بلکل ہو ہی جاتا ہے یا اگر جس کے پاس پیسہ ہے کیونکہ فیز ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے آئی ہاپ آپ کو پتہ ہوگی ٹھیک ہے تو کلی ملا کر میں اس ویڈیو میں کہنے آیا ہوں اگر آپ کو کوئی سینڈرل یونیورسٹی سٹیٹ یونیورسٹی دیکھنی ہے گورنمنٹ یونیورسٹی تو ان کے جو فارم ہیں اس کے لیے آپ کو اویر رہنا پڑے گا اور مارس کے اراؤنڈ آپ کو بلکل اویر رہنا ہے جس بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈیویشن لینا چاہتے ہو اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جو فارم آپ کو فیل کرنا ہوگا وہ آپ اپنے ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے سے پہلے کر سکتے ہو آپ کو اللب پرسیو کرنا ہے تو دیو سے کر سکتے ہو دیو کے فارم جب بھی آئیں گے تو میں بھی آپ کو انفرم کروں گا اور آپ بھی اویر رہنا ہے اس چیز سے آپ جس بھی سورس سے اپنی انفرمیشن لیتے ہو اس سورس کو چیک کرتے رہیے ویب سائٹ چیک کرتے رہیے ایک اور ایمپورنٹ بات آپ کو بتانی تھی کہ کافی بچوں کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کیا میں ڈیلی میں رہتا ہوں یا ڈیلی میں رہتی ہوں تو مجھے ڈلی سے ہی ماسٹرز کرنی ہے تھوڑا اپنے مائنڈ کو تھوڑا پیرنٹس کو بھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریے گا کہ اگر ماسٹرز آپ ہی کسی بہار یونیورسٹی سے ہو رہی ہے لائک یو پی میں کسی یونیورسٹی سے ہو رہی ہے لائک بنارس ہندو ویشوید دالے جانا پڑے آپ کو یا پھر لخنو یونیورسٹی جانا پڑے یا پھر الیگل مسلم یونیورسٹی جانا پڑے تو وہاں پر جائیے آپ لوگ ٹھیک ہے وہاں پر جائیے وہاں سے پرسیو کریے اگر ڈلی میں رہ کر آپ کو لگتا ہے بی ایڈ ہونا بہت ڈفیکلٹ ہے اور جینولی مجھے اسے لگتا ہے کہ ڈلی کے اندر بی ایڈ کرنا کسی سستی یونیورسٹی سے جانا کی فیز کافی کم ہو بہت مشکل ہے اگر ہم ڈی او کی بات کریں ڈی او میں سیڈز ایک تو کافی لیمیٹیڈ ہیں اور اوپر سے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈی او میں چار کولیجس ہوتے ہیں بی ایڈ کے جس میں سے دو کولیجس تو وومنز کے ہیں کمپلٹلی اور باقی دو کوئیڈ ہیں اس میں سیڈز بھی کافی کم ہیں ایک ہوگی آپ کا جامعہ اب جامعے کے اندر 50% ریزرویشن ہے اب باقی کے 50% کی سیڈز ہیں تو جامعے کے اندر بھی بی ایڈ کے اندر ایڈمیشن ہے بہت ہی مطلب ڈیفیکلٹ تھیگ ہے اس کے علاوہ ہماری آتی ہے آئی پی یونیورسٹی بی ایڈ کی اب جو آئی پی یونیورسٹی ہے وہاں پر اگر آپ بی ایڈ کا انٹرنس کی پریپریشن کافی اچھے سے کر لیتے ہو اور پریپریشن آپ کو ابھی سے سٹارٹ کر دینی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ساری چیزیں ٹائم پر ہوتی ہیں تو آئی پی یونیورسٹی کا انٹرنس سب سے پہلے ہوتا ہے اور وہ اگلے پانچ سے چھے مہنے کے اندر ہو جائے گا اور جامیہ کا بھی ہو جائے گا اور ڈیو کا ہو سکتا ہے پانچ سے چھے نہیں تھوڑا سات مہنے لگ جائے تو اگر آپ کو بی ایڈ دینا ہے بی ایڈ کا انٹرنس دینا ہے تو میں یہاں پہ آئی پی کی بات کر رہا تھا آئی پی یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ بی ایڈ کی انٹرنس کی پریپریشن تھوڑا اچھے سے کرو گے تو آئی پی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے ستر سے نبیہ ہزار کے بیچ ایک سال کے فیس ہوگی بی ایڈ کی آئی پی یونیورسٹی کا اگر آپ کو کوئی کالیج ملتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں جان رہا ہو وہاں تو اور زیادہ مہنگی چیز ہوتی ہے وہی اگر آپ کسی دوسرے سٹیٹ میں موو کرتے ہو تو وہاں کی یونیورسٹی میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے لیکن آپ پھر یہ کہو گے مجھے وہاں پہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ دہنا بھی پڑھے گا تو اس کا بھی خرچہ لگے گا تو بہت سی چیزیں ہیں اپنے مائنڈ میں ایک پلاننگ کرتے ہوئے چلیے ایک بجٹ اپنے پیرنٹس کو ابھی سے بتاتے ہوئے چلیے اگر آپ جواب نہیں کرتے اگر آپ ماسٹرز پرسیو کرنے کے لیے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو تو اپنے پیرنٹس کو بجٹ بتاتے ہوئے چلیے ابھی سے کہ اتنا بجٹ مجھے ماسٹرز کرنے میں لگے گا اور بس یہی سب ہے دوستو جو میں آپ کو کہنے آیا تھا اور ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کافی بچے ایس او ایل سے ماسٹرز کرنے کی سوچتے ہیں تو اس چیز کو بھی سن لیجیے اب ایس او ایل سے یا پھر جو گلز اسٹوڈنٹ ہیں جو انسی ویب سے ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو فارم ہیں جو ڈیلی یونیورسٹی کا فارم نکلتا ہے ماسٹرز کا وہی فارم جو ہوتا ہے وہ ایس او ایل کے لیے بھی ہوتا ہے اور انسی ویب کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہ چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایس او ایل یا انسی ویب سے ماسٹرز کرنا چاہتے ہو تو اس کے کوئی الگ سے فارم نہیں نکلتے جو ڈیو والا فارم ہوتا ہے وہی فارم آپ کو فل کرنا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا کہ کافی بچے یہ کہتے ہیں سر میں ریگولر سے نہیں کرنا چاہتا میں ایس او ایل سے ہی کروں گا یا انسی ویب سے ہی کروں گی جو ٹھیک ہے آپ کریے وہاں سے لیکن اس کے جو فارم ہوتے ہیں جو ڈیو ریگولر کا فارم ہوتا ہے وہی فارم انسی ویب کا بھی اور ایس او ایل کا بھی ہوتا ہے اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھئے کافی بچے اگنو سے کرنا چاہتے ہیں بلکل کریے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اگنو کے فارم کے لئے ریزرٹ مانگتے ہیں وہ لوگ تو اب آپ کا ریزرٹ آ جائے گا اس کے بعد اگنو کی ہم بات کر لیں گے اگنو میں سال میں دو سیشن میں ایڈمیشن ہوتے ہیں ایزلی آپ کو اگنو میں ایڈمیشن مل جائے گا اگنو میں تو کوئی سپیسیفک پرسنٹیج کی بھی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی کافی بچے پوچھتے ہیں سر اس ول میں ایڈمیشن لینا ہے کیا انٹرینس دینا پڑے گا ہاں جی اگر آپ پروگرام کورス سے آئے ہو بی اے پروگرام سے آپ کو انٹرینس دینا پڑے گا چاہے آپ ریکلور میں جاتے ہو اگر آپ پروگرام کورس سے ہو بی کوم پروگرام یا بی اے پروگرام آپ کو انٹرینس دینا پڑے گا اور اگر آپ اونر سے ہو اور آپ نے اونرس دی او سے کریے for example آپ وہ کرنا ہے ایم ای انم پولٹیکل سائنس سائنس ڈی او سے چاہے وہ ایس ویل سے کری ہو یا پھر ریگلر سے کری ہو اس کیس میں آپ میریٹ کے تھوڑ بھی آ سکتے ہو but you have to make sure کہ آپ کی پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے آپ کی پرسنٹیج اچھی ہے تو آپ کا میریٹ کے تھوڑ بھی نام آ سکتا ہے لیکن at the end of the day میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ ڈی اے اونر سے ہو اگر آپ کی پرسنٹیج کافی اچھی ہے more than 76-77 پرسنٹیج آپ کی بن رہی ہے aggregate کنوں سالوں کو ملا کر تبھی آپ یہ سوچیں کہ ہاں میرا admission regular میں ہو سکتا ہے میریٹ کے تھوڑ یا S.O.L. میں بھی ہو سکتا ہے میریٹ کے تھوڑ لیکن وہیں اگر آپ کی پرسنٹیج 70 سے کم بن رہی ہے تو آپ entrance کی preparation کریے ہر حال میں میں یہی چیز آپ کو suggest کروں گا اگر آپ کی general category ہے تب تو 100% میں آپ کو یہی چیز suggest کروں گا باقی OBC اور S.C.S.T. کی تھوڑا cut of down ہو جاتی ہے تھوڑا 60's والوں کے بھائی کا بھی admission ہو جاتا ہے باقی سب چیزیں یہی ہیں باقی B.Ed. ہو L.L.B. ہو ان کا تو entrance آپ کو clear کرنا ہی پڑے گا اگر ان courses میں آپ کو admission لینا ہے بی ایڈ والے بچے کافی سوال کرتے ہیں سر بی ایڈ کہاں سے کریں دیکھو یہ تو کافی بچے پوچھتے ہیں سر بی ایڈ مجھے distance سے کرنا ہے دیکھو یار distance سے بی ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ number one چیز اگنم کرواتا ہے distance سے بی ایڈ لیکن اس میں مانگتے ہیں وہ لوگ experience یا پھر face to face mode میں teaching کا کوئی course آپ نے کیا ہو جس کو ہم day late بولتے ہیں ایک تو وہ چیز مانگتا ہے تو آپ نے ابھی صرف graduation complete کری ہے اگر آپ ایک اچھی university سے distance سے بھی بی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو experience کہاں سے لاؤ گے آپ کچھ universities ہریانا کے سائیڈ ہیں جو open سے بی ایڈ کرواتی ہیں again پھر اگر آپ وہاں سے کرنا چاہتے ہو تو وہاں سے کر سکتے ہو آپ کو website وغیرہ check کرنی پڑے گی ان کی اور ان کی fees بھی ایک سال کی فیس پچاس ساٹھ ہزار تو اتنی فیس تو ان کی ہوگی تو distance سے بی ایڈ کرنے کا ایک تو فائدہ کیا ہے آپ لوگ تھوڑا یہ سوچنا مائنڈ میں because بی ایڈ کا جو course ہے اس میں آپ کو teaching learning program سکھایا جاتے ہیں اس میں آپ کو internship کے لئے الگ الگ schools میں بھیجا جاتا ہے لیکن اگر آپ وہیں distance سے بی ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو کیا distance سے بی ایڈ کرنے سے آپ کو teaching learning program سیکھنے کو ملیں گے آپ کو internship سیکھنے کو ملے گی نہیں ملے گی اگر کسی distance university یہ provide کرتی ہے تو الگ بات ہے آپ لوگ اس کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کریے کہ کیا کوئی ایسی distance university ہے جہاں سے میں بی ایڈ پرسیو کر سکوں لیکن میں اس میں وہ جو distance university ہے وہ distance سے بی ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے جو teaching learning program ہے training internship program میں وہ provide کرتی ہے یا نہیں کرتی میرے ساتھ تو تو نہیں کرتی باقی ایک بار اور کوشش کریے گا آپ لوگ UPB8 کا ضرور سے entrance دیجئے گا UPB8 میں کچھ 8-10 colleges آتے ہیں اس کا entrance ضرور سے دیجئے گا ایسا نہیں ہے دلی والے UPB8 نہیں دے سکتے بلکل آپ لوگ دے سکتے ہو دلی university کا بی ایڈ ہے اور بھی universities ہیں دلی میں ان کا بی ایڈ دیجئے گا اگر آپ MA کرنا چاہتے ہو regular سے JNU ہے آپ کے پاس DU ہے آپ کے پاس embedker university دلی میں MA regular سے کرنا چاہتے ہو اور 4-5 مہینہ entrance کی preparation اچھے سے کر لوگے definitely آپ MA کر سکتے ہو کوئی نہیں رو سکتا آپ کو regular سے MA کرنے سے یہ genuine بات میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے MCOM ہو چاہے MA ہو MCOM اور MA اگر آپ regular سے کرنا چاہتے ہو 4-5 مہینہ entrance کی preparation کافی اچھے سے کر لیجئے definitely you can crack MA اور MCOM entrance exam اور at least DU قدر میں آپ کو confirm بتا سکتے ہو آپ crack کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور باری یہ آتی ہے کہ اس کی preparation کہاں سے کریں آپ دیکھو MCOM کرنا چاہتے ہو تو graduation B.com honors کا جو syllabus ہوتا ہے وہ سارا cover ہوتا ہے اس میں آپ کا accounts کا section اس میں آپ کا business کا section اور economics کا section یہ سب چیزے cover ہوتی ہیں تو اس کو cover کرنے کے لیے پہلی جو important چیز ہوتی ہے previous years کے papers دیکھو at least 5 سے 6 سال کے اور کوئی book لے لو آپ جس میں آپ کا پورا اچھے سے preparation ہو سکتے ہیں اب book کونسی لیں کونسی نہیں لیں اس کے لیے تو دیکھو یار آپ youtube پہ search کر سکتے ہو بہت سے چینل ہیں جو آپ کو political science MCOM سب کی entrance کی preparation کے لیے guide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا مجھ سے guide ہو سکتا ہے میں guide کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بینا فائلتوں میں کوئی بھی book آپ کو recommend کر دینا میں اس چیز میں believe نہیں کرتا ہوں because جو چیز آپ نے خود سے نہیں کریے سامنے والے کو وہ چیز recommend کرنا وہ i don't think کہ میں صحیح سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے کافی بچے graduation سے جو میرے ساتھ جڑے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میں نے become کی best reader کی book ضرور ان کو بتائی ہیں لیکن کبھی بھی میں نے BA honors political science یا BA program میں کبھی بھی ان کو میں نے best reader کی book recommend نہیں کری ہیں because وہ میں نے خود سے نہیں پڑی ہیں اب وہ بات الگ ہے کہ آپ کسی professor سے پوچھ کر بچوں کو بتا سکتے ہو تو وہ تو الگ بات ہے وہ تو definitely آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کولی ملاکر جو آج کی اس ویڈیو میں سمجھانے آیا تھا master's admission سے regarding چاہے وہ LLB ہو MA ہو MCOM ہو BA ہو MBA ہو کوئی بھی course ہو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ aware ہو جائیے اپنی entrance کی preparation شروع کر دیجئے اور March کے month سے آپ لوگ جس بھی university میں admission لینا چاہتے ہو اس university کی جو website ہے وہ check up کرنا ضرور سے شروع کر دیجئے گا I hope یہ ویڈیو آپ کو useful لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرے گا Thank you